بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات یہ کسی سامنے یہاں ایک کٹنگ رکھی ہے everyone sees the unseen in proportion to the clarity of his mind and that depends upon how much he has polished it whoever has polished it more sees more more unseen forms become manifest to him مال روم کا فرما نہیں یہ exactly وہی چیز ہے جو ہم یہاں بیان کرتے رہتے ہیں obviously وہ میری اپنی تو کہی بات ہو نہیں سکتی یہ انہی جیسے مہان scholars صحیح مستار لی ہوئی چیزیں ہیں یہ جو ہم یہاں time and again ذکر کرتے رہے ہیں کہ یہ روحانیت کھیل ہے انسان کے روحیے جو وہ روا رکھتا ہے دوسروں کے لیے انسان کی سوچ جو رب کے concept اور رب کا جو کارخانہ قدرت ہے اس کے بارے میں جو concept سے اس کے یہ روحیے جتنے زیادہ ہمارے مصبت ہوں گے دوسروں کے لیے اور رب کے ساتھ عشق کی جو ڈگری ہوگی کیونکہ عشق میں انسان کسی rhyme and reason کو نہیں دیکھتا وہ صرف وہ سستی سے پیار کیے جاتا ہے جس کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو جب ان دو چیزوں کو ہم ملا لیں گے تو پھر ہمارے جو vision ہے وہ اتنی ہی زیادہ clear ہوگی اور اتنی ہی دور تک جائے گی دل کو صاف رکھنے سے اور اسے polish کرنے سے مراد یہی ہے کہ ہمارے رویے دوسروں کے بارے میں جتنی زیادہ مصبت ہو جائیں گے اور ہمارا دل گلے چھک پہ شکایات تحکیر تضحیق اس سے پاک ہو جائے گا لالج سے ہرس سے حسد سے انتقام سے غصے سے ان چیزوں سے جتنا پاک ہو جائے گا ہم صرف دوسروں کے ساتھ پیار کریں گے اور ان کی مصبت چیزوں پر نظر رکھیں گے ہم ان کی weaknesses کو ہم یکثر بھولا دیں گے اس طرح کی گویا کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے اس کے بارے میں یہ جب رویہ ہوگا تو وہاں ہمارے دل میں صرف محبت ہوگی اور اس پوزیٹیف چیز کے نتیگے میں پھر جو ہمارا دل پالش ہوتا ہے دل کا آئینہ جو چمکتا ہے تو اس میں پھر رب دکھائی دینے لگتا ہے یہ اس سے مراد یہ ہے اگر کسی صاحب نے اس کو رکھا تھا اس نیت سے کہ اس کے بارے میں میں کچھ حرص کر دوں یہ سوال کسی دن لکھا ہوا ہے لیکن اس پہ نیکس سنڈے بات کریں گے کہ بایت سیل یہ سوال کسی دن لکھا ہوا ہے what are black holes how many dimensions are there black holes gateways to other dimensions یہ science کے نتیجے میں کی development کے نتیجے میں حاصل ہونے والے جو نتائج ہیں یہ اس کو ڈسکس کرتی ہیں اس کو انشاءاللہ ہوتا اللہ نیکس سنڈے ڈسکس کریں گے اور اس پہ کوشش یہی ہوگی کہ اس کو تفصیل سے میان کر دیا جائے خواہ اس پہ دو سنڈے سے لگ جائیں یا تین سنڈے تو اس کو بہت ڈیٹیل میں کہ آج کل اس کا بڑا ذکر ہے جب سے یہ ہاکنگ ساپ دنیا سے گئے ہیں نئے سرے سے یہ چیزیں سامنے آج یہ سوال اچھے ہیں اللہ ڈیٹیلی یہ روز مرہ باقی دو سوال تو خالصت علمی نبیت کے ہیں وہ تو انشاءاللہ سپریلی ڈسکس کریں گے یہ ایک سوال روز مرہ کی زندگی سے آجزی کیا ہے اس کو خستیار کرنے میں قرآن اور سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گائیڈ لائن ملتی ہے میں صاحب اکرام اور فقرہ کے آزمودہ طریقہ کار پر تفسیر روشنی ڈالیں اس پہ یہاں بارہ بات ہو چکی ہے ہماری اس کو آسان ترین لفظوں میں ہم یہ اس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ جب ہم جنمنلی صرف زبانی نہیں بلکہ جنمنلی سمجھنے لگتے ہیں کہ میں سب سے چھوڑا ہوں دوسرے سب مجھ سے بڑے ہیں میں سب سے کم علم ہوں دوسرے مجھ سے زیادہ جانتے ہیں میری کیا عزت اس لیے کہ ساری عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں ہاں جیسے وہ چاہتا ہے عزت بخش دیتا ہے تو جب ساری عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں تو میری کیا عزت اور جب میری کوئی عزت نہیں ہے تو کوئی میری بے عزت ہی کیا کرے گا اگر جنمنلی ہم یہ سمجھ لے لگیں تو پھر ہم دوسرے کو اپنے سے با سمجھ کے اس کو عزت دیتے ہیں اس کی بات کا احترام کرتے ہیں اس کی خواہش کا احترام کرتے ہیں یوں انسان متوازو ہو جاتا ہے توازو جس کی اہمیت اسلام میں بہت ہے یہ آجزی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک لحاظ سے خطرناک یوں ہو جائے گی کہ جب ہم آجزی کا رویہ ہر ایک کے ساتھ روا رکھتے ہیں اور وہ صرف زبان کی حد تک ہوتا ہے یا دکھاوے کی حد تک ظاہری حد تک ہوتا ہے تو وہ در حقیقت پھر آجزی کا تکبر ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ میں عام حالات میں بہت آجز نظر آنگا سب سے جھک کے ملوں گا سب کی احترام کروں گا عزت کروں گا لیکن جہاں کسی نے میرے اوپر ذرا سی تنقید کی تو میں اس کا دشمن ہو جاؤں گا یہ ہے کہ آجزی میرے ظاہر میں ہے باطن میں نہیں ہے ہم اگر جنمنلی سمجھنے لگیں اور واقعی طرح ہمیں یہ یقین آ جائے کہ میں سب میں چھوٹا دوسرے سب مجھ سے بڑے میں سب میں کام علم دوسرے سب سے زیادہ مجھ سے زیادہ علم والے میں سب سے نالا ایک دوسرے سب قابل لوگ ہیں میں چھوٹا ہوں دوسرے سب مجھ سے بڑے ہیں تو پھر اس کے اندر جو رویہ جنم لیتا ہے وہ ہر ایک کو عزت دینے کا ہوتا ہے ہر ایک کو آدمی عزت دیتا ہے تو جب ہم ہر ایک کا احترام کرتے ہیں تو قدرت کا ایک سیدھا سادہ اصول ہے کہ جو شخص دوسروں کے عزت دیتا ہے رب اسے دنیا اور آخرت دونوں میں باعزت کر دیتا ہے اسے عزت ملتی ہے پھر جب ہم دوسروں کے کام آتے ہیں دوسروں کی خدمت کرتے ہیں اپنی ضروریات رکھ کر دوسروں کی خدمت کر دیتے ہیں تو پھر ہمارے کام رب کرنے لگتا ہے یہ اس کا وادہ ہے قرآن میں ہے کہ میرے بندوں کے کام آؤ تمہارے کام میں خود کر دوں گا لگتا ہے جمعہ اور اتوار کو پڑھ جانے والے نوافل نو اور دس بجے کے دنمیان بتائے گئے ہیں کیا ان پر اثر انداز ہوتا ہے یا نہیں یہ جو کلوک کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے یورپ میں یہ صرف ڈی لائٹ سیونگ ہے اور اس کو وہ کہتے بھی ہے ڈی لائٹ سیونگ دن کی روشنی زیادہ دیر تک درحقیقت آپ کبھی اگر اس پہ غور کریں کہ اگر یہ ایڈجسپنٹ ہم نہ ڈالیں ایک گھنٹے کی دنیا میں نمازوں کا ٹائم ان کے لوکل ٹائم کا مطابق آلموسٹ سیم ہے لیکن وہ جو ایک گھنٹے کی ایڈجسپنٹ ہوتی اس کی وجہ سے اس میں ٹائم آگے پیچھے ہو جاتا ہے ہم جو نماز جو پڑھتے ہیں وہ سورج کے مطابق پڑھتے ہیں ہم ہم گھڑی کے ٹائم کے مطابق نہیں پڑھتے سورج کا ٹائم ہے تو منسلک منسلک کیا ہوا ہے تو ٹائم در حقیقت وہی رہتا ہے اگر ہم اس ٹائم کے تبدیل ہونے کے ساتھ چلے جیسے سردیوں میں گھڑیاں ایک گھنٹہ پیچھے کر لی جاتی ہوں تو ہم اس ٹائم کے مطابق پڑھ لیں اس کو کہ نو اور دس ہے تو دس اور گھارہ کے درمیان کر لیں اسے ہم اور گھرمیوں میں ایک گھنٹہ ٹائم آگے کر دیا جاتا تو ہم واپس چلے جائیں گے نو اور دس پر تو ٹائم وہی رہ جائے گا سورج کے مطابق پھر تو مینی صاحب کا دوسرا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص نیک نیتی سے سعادت سمجھتے ہوئے دروی شریف پڑھے کم یا زیادہ لیکن پڑھنے کے دوران تو جو دھیان اور سوچیں روحانی بالید کی نہ ہونے یا بالکل ہی صفر ہونے کی وجہ سے قدر غفلت ہوتی رہے پڑھنے کے دوران لیکن پڑھتا بھی رہے کہ سعادت ہے اور صدق دل سے اس بات کا یقین ہو کہ یہ ایک بہترین عمل ہے اور کبھی نہ کبھی میں ضرور میرے خالق کر دیا آن کا پیج اس میں دو چیزیں میں ارز کر دوں یہ معاملہ کانسنٹریشن کا ہے توجہ کا روحانی بالیدگی سے اس کا تعلق اتنا زیادہ نہیں ہے روحانی بالیدگی تو پیدا ہوگی دروش شریف پڑھنے سے جب ہماری توجہ اگھڑتی ہے اور ہم سوچ کچھ اور رہے ہوتے ہیں اور پڑھ دروش شریف رہے ہوتے ہیں تو اس سے ہمیں وہ نتائج نہیں ملیں گے جو ہم یکسو ہو کر ذہنی طور پر یکسو ہو کر دروش شریف پڑھیں تو پھر اس سے ہمیں ملتے ہیں لیکن دروش شریف کی جو برکات ہیں اس کے جو سواب ہے جو انام ہے وہ ضرور ملے گا پڑھنے سے تو اگر ہم کسی وجہ سے یکسو نہیں بھی ہو باتے تو ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے پڑھنے سے اپنے آپ کو نہ روکیں اس میں ہوگا یہ کہ کچھ عرصے کے بعد پھر ہم خود ہی یکسو ہونا شروع ہو جائیں گے اس میں اور ویسے اگر انسان کی تو جو نمر کوز ہوتی ہو اس پر تو اس کا بہت آسان سا حال ہے کہ بہت ہلکی آواز میں اسے پڑھنا شروع کر دیں اور اپنی اس آواز کو بہت تو غور سے سنے ہم کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے ذہن میں خیالات کی یلغار ہے وہ ختم جائے گی تو اسی طرح نماز میں ہوتا ہے کہ اگر نماز میں باوجود کوشش کے یقصوی میری نہیں پیدا ہوتی تو پھر جب میں پڑھا ہوں نماز تو ایک وسپر کی صورت میں پڑھ لی جائے اس کو میں خود سنوں تو میری توجہ بن جائے گی اپنی آواز کو اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے اگر میں خود اپنی آواز کو سنوں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں تو میری توجہ یکسو ہو جائے گی اس میں یہ عالمی بیرون ملک سے میسیج ہے سو سر ملک س ملک س icie ڈی 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 ้ ڈی ڈرت بviet ڈی ہمارے گھروں کے ساتھ بھی گھرہ برای اور ہی اور اچھے ویدیوں کا تعلید کرنے والنسید میں ہمارے گھرام کریں گھرہ بیٹیوں کا مثلا ساتھ بھی جنگ رہتی ہے چیزی فرمائے اگر میں� کیوں کوئی بھی جنگ ساتھ بھی گھرہ بھی جنگ کی طریقہ تو ان کا پہلا question تو یہ ہے کہ what is religion ان صاحب سے میں ایک گزارش یہ کر دوں کہ انگریزی میں جواب دینے میں مجھے اعتراض نہیں ہے لیکن چونکہ میں یہاں پاکستان میں بیٹھ کے جواب دیتا ہوں تو ہم میں سے ایک بڑی اکثریت انگریزی پر وہ command نہیں رکھتی کہ اس کی روح کو ہم سمجھ سکیں دوسرا اس میں یہ ایک problem آئے گی کہ بہت سے terminology نہ چاہتے ہوئے بھی استعمال کرنی پڑے آتی ہی وہ جو terminology ہے اس کا انگریزی میں equivalent نہیں ملتا تو جب ہم اس terminology کو استعمال کریں گے تو مشکل ہو جائے گا اس کو explain کرنا اس کی وہ روح ختم ہو جاتی ہے جب ہم کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ سننے والے کے دل پر اگر اثر کر رہی ہے تو اس کے بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بات کہنے والا خود اس پر عمل کر رہا ہے یوں کہہ لیجئے کہ وہ باعمل ہے تو جب ہم کسی چیز پر خود عمل کر رہے ہوتے ہیں اس کو خود ہم practice کر رہے ہوتے ہیں تو زبان میں اثر پیدا ہوتا ہے جب ہم پورا یقین رکھ رہے ہوتے ہیں کسی چیز پر تو ہماری گفتگو میں وہ conviction پیدا ہوتی ہے اور وہ پرعالاس دلوں پر اثر انداز ہو جاتی بات تو یہ گفتگو کی روح ہے یہ بات کہنے میں ہرگز ہرگز میرا مطلب کتابوں کی تعریف کرنا نہیں ہے میں صرف ایک بات کو explain کرنے کے خاطر یہ کہہ رہا ہوں یہ جو کتابیں market میں آئیں ہیں ان کو انگریزی میں translate کرنے کی بہت کوشش کی گئی ان میں دو وہ صاحبان بھی ہیں پروفیسر صاحبان جو روحانیت سے متعلق کتابوں کا انگریزی میں ترجمہ کرتے ہیں انہوں نے بھی اسے translate کرنے کی کوشش کی اور وہ چونکہ پروفیسر ہیں ذہنی طور پر بڑے آدمی ہیں یہ ان کی عظمت تھی ذہنی بلندی تھی کہ انہوں نے ایک ایک chapter تو اس کا translate کیا انگریزی میں لیکن پوری دیانداری سے آ کے مجھے کہہ دیا کہ صاحب یہ translate تو ہم نے کیا ہے لیکن اس کی روح اس میں سے نکل گئی ہے جب ہم اردو میں یہی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے یہ translation پڑھتے ہیں تو اس کا اثر وہ نہیں ہوتا تو یہ گفتگو کی جو روح ہے وہ اس پہ سے نکل جائے گی کیونکہ اردو میں اگر میں بات کر رہا ہوں تو وہ terminology اور وہ conviction جو میرے ذہن میں ہے میرے دل میں ہے ان چیزوں پر جو میرا یقین ہے پورا وہ conviction اس کے اندر شامل نہیں ہو پائے گی میری مادری زبان پنجابی ہے میں پنجابی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں کچھ پروگرام میں نے کچھ ریڈیو سٹیشنز پر اور پی ٹی وی پر بھی کیے لیکن وہ پنجابی میں تھے اس کا جو feedback تھا وہ یہ تھا کہ آپ اردو میں بولا کہ یہ پنجابی میں وہ اثر نہیں ہے حالی کہ وہ میری مادری زبان ہیں گفتگو کی روح اس سے غائب ہو جائے گی البتہ یہ ضرور ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ جو عام طرف terminology use ہوتی ہے اس کے equivalent میں انگریزی میں کہیں تلاش کر لوں کہ انگریزی کی کئی ایک کتابیں مل جائیں گی ہمیں جو یہودی کہن جو ہیں ان کی لکھی ہوئی ہیں اس میں انہوں نے کئی ایک terminology use کیوئی ہیں جو christianity میں saints ہیں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں وہاں کہیں terminology مل جائے لیکن اس کے کہنے کے باوجود میں یہ شک ہے کہ وہ terminology وہ اثر نہیں رکھے گی جو خود ہمیں اسلام میں جو روحانیت کی انگل سے جو terminology use ہوتی اس کے اندر جو تاثر پیدا ہوتا ہے وہ تاثر اس میں نہیں ہوگا لیکن میں آپ کے جوابات انگریزی میں لکھ کے بھیج ضرور دوں گا یہ میں کر سکتا ہوں تاکہ اس میں وہ تاثر رہ جائے جس کے بارے میں میں doubtful ہوں کہ وہ تحریر میں بھی وہ تاثر آ جائے یہاں تک religion کی بات ہے یہ وہ discipline ہے جو رب تعالی بندوں کو عطا کرتا ہے اپنے پیغمبروں کی ذریعے سے کہ میرے بندے ان لائنز پر زندگی گزارے اور اس کے اندر جو بنیادی نکتہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اللہ تعالی کی توحید اور رسالت پر ایمان کیونکہ جب تک کہ ہم کسی شخص پر ایمان نہیں رکھتے اس پر یقین نہیں رکھتے اس کے بارے میں ہمارے دل میں یہ یقین نہیں ہوتا کہ وہ جو کہے گا وہ درست ہوگا ہم اس کی بات کو مانتے نہیں ہیں تو رب تعالی پر ایمان اور اس کے پیغمبروں کی رسالت پر ایمان وہ اس کا بنیادی انصر ہے اس ڈسپلن کا اور اس کے بعد پھر وہ وے آف لائف ہے جو رب تعالی جس انداز میں اپنے بندوں کو چاہتا ہے کہ وہ زندگی گزار لیں ریلیجن وہ چیز ہے جو ہماری زندگی کو چینلائز کرتا ہے اس ڈائریکشن میں جہاں ہم دوسروں کے لئے فائدہ مند ہو جاتے ہیں اور جب ہم دوسروں کے لئے فائدہ مند ہوتی ہیں تو در حقیقت ہماری اپنی زندگی بہتر ہوتی ہے کہ اس میں سکون بے فکری اور آسودگی آ جاتی ہے تو یہ رب تعالی کا سیٹ کیا ہوا ڈسپلن یہاں یہاں وہ ریلیجن ہے ان کا دوسرے سوال ہے کہ کہ دنیا میں بہت زیادہ ریلیجنز ہیں اس میں دو ہی طرح کے ریلیجنز ہیں ایک ڈیوائن جو الہامی مذہب ہے اور ایک مین میڈ اور جو ڈیوائن ریلیجنز ہمیں زیادہ دکھائی دیتے ہیں وہ زیادہ نہیں ہیں وہ ایک ہی ہے اصل میں جتنے بھی رب تعالی نے کتابیں اتانی ہیں اور اس کے اندر جو کچھ انسٹرکشنز ہیں بندوں کے لیے جتنے بھی رب تعالی کے بھیجے ہوئے پیغمبر آئے ہیں وہ سب اسلام ہی کو لے کر آئے ہیں یہاں اسی جگہ پرچھلی کئی نشستوں میں اس کا ذکر ہوا کہ اسلام اتارا گیا ہے مختلف اوقات میں مختلف زمانوں میں اس وقت کے انسان کی ذہنی سطح سے مطابقت رکھتے ہوئے جس ذہنی سطح پر اس زمانے کا انسان پہنچا ہے وہ احکامات اسی کے میار پر ہیں اور یہی پیغام رفتہ رفتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جب آیا اور قرآن پاک کی صورت میں اتارا گیا تو دین مکمل ہو گیا اور اس کو خود رب تعالی نے کہا کہ آج دین مکمل ہو گیا یہ جو ہم کہتے بھی ہیں اور ہمارا ایمان بھی ہے آپ کا بھی میرا بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زمان ہیں خاتم النبیین ہیں وہ اسی نسبت سے دین چونکہ مکمل ہو گیا اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے رسالت کا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر منکتہ ہو گیا اب کوئی نہیں آئے گا کیونکہ دین مکمل ہو چکا وہ سارے کے سارے مذاہب جن کو ہم اپنی مسکنسپشنز کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام سے علیدہ ہیں وہ دو اصل میں ایک ہی مذہب ہے جو مختلف وقت میں اتارا گیا اور وہ ہر میسج جو بعد میں آیا پہلے میسج سے ایڈوانس تھا اور وہ آکے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مکمل کر دیا گیا تو ایک مذہب وہ ہو گیا باقی مین میڈ انٹروڈیوس ہوئے جو خود اپنی اندر خود ہی ختم ہوتے چلے گئے تو مذہب ایک ہی ہے اسلام اور وہ مذہب سے زیادہ دین ہے اصل میں یہ تیسرا ان کا سوال ہے ہی ہے ہی ہے یہ یہ آج کل پھر انڈر انڈر ڈسکیشن آرہا ہے کہ انسان اس کو دارونز کی جو تھیوری ہے اس میں دلچسپی نئے سیرے سے غالبین پیدا ہوئی ہے کوئی لاہر اٹھی ہوگی اور اس پہ بہت زیادہ ڈسکیشن ہوتی ہیں ہم میں سے جو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس پر یقین رکھنے لگے ہیں کہ جو دارون کی تھیوری تھی وہ سائنس کا ایک پروون فیکٹ ہے در حقیقت ایسا نہیں ہے ڈارون نے ایک تھیوری دی وہ اس کا حق تھا اس نے تحقیق کی اور اس کی تحقیق کے نتیجے میں جو کچھ اس کو حاصل ہوا وہ اس نے ایک تھیوری کی صورت میں انٹروڈیوز کرا دیا ایس ای فری مین وہ اس کا حق ہے ضرور کرائے لیکن جب ہم کسی کی بات پر یقین رکھتے ہیں یقین کرتے ہیں تو ہمیں اپنے ذہن میں کلیر ہونا چاہیے اور اس کو ہم کسی بھی چیز کو انبائسٹ طریقے پر اگزیامن کریں ڈارون کی تھیوری یہ کہتی ہے کہ صاحب جو بنمانس ہے بنمانس کی کا ڈی این اے اور انسانوں کا ڈی این اے وہ نائنٹی نائن پرسنٹ آئیڈنٹیکل ہے ایک پرسنٹ کا فرق ہے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان در حقیقت پہلے بندر تھا بنمانس تھا تو تھرو این ایولیوشن تبدیل ہوتے ہوتے ہم موجودہ شکل کو آگئے ہیں ایسا نہیں ہے ایسے بہت سے جانور مل جائیں گے جن کے ڈی این اے انسان کے ڈی این اے سے تھرٹی پرسنٹ آئیڈنٹیکل ہیں فیفٹی پرسنٹ آئیڈنٹیکل ہیں سکسٹی پرسنٹ آئیڈنٹیکل ہیں اس کو ہم کیا کہیں گے بات یہ ہے کہ ڈی این اے کے اندر ایک پرسنٹ بھی بہت ہے کل ایک محفل میں یہ ڈسکیشن ہو رہی تھی تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ یہ ایک پرسنٹ جو ہے that makes all the difference بنمانس میں دیکھئے تمام چیزیں وہ ہیں جو انسان کی لیکن وہ بات چیت نہیں کر سکتا unfortunately ہمارے ہاں کچھ بچے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ان پہ کرم کرے وہ ڈاؤن سینڈرم ہوتی ہیں ان کی جو چیز بیسے بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں ان کی جو چیز ایمپیئر ہوتی ہے سب سے زیادہ وہ ان کی سپیچ ہے وہ صرف ان کا فرق یہ بیماری کی بھی بھولنے کی شورٹ ٹرم میموری بلکل چلی گئی بھی ہے میری کل میں اس کو ایکسپلین کر رہا تھا وہ ٹیکنیکل ورڈ میرے ذہن سے نکل گیا ایک کا فرق پڑتا ہے وہ بھی بلڈ آ جائے گا ذہن میں تو میں ارز کر دوں گا تو اس بیلنس میں سے ایک ایکسٹر آتا ہے تھرٹین پیئرز ہیں ٹوئنٹی سکس ہونے چاہیے ٹوٹل ٹوئنٹی سیمن ہوئے آتے ہیں اور اس سے ان کے حرکات میں فرق آتا ہے اور سپیچ میں فرق آ جاتا ہے تو دینے میں ایک کا فرق جو ہے وہی فرق ڈال رہا ہے بنمانس میں اور انسان میں تو انسان کی تخلیق بحثیت انسان ہی ہوئی تھی بحثیت اور چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا ایمان ہے قرآن کا ایک ایک خرب کلامِ الٰہی ہے اور وہ ایک ایک خرب سچا ہے لیکن جب ہم غیر مسلموں سے بات کرتے ہیں چونکہ وہ یقین نہیں رکھتے قرآن پر تو پھر ہم ان سے بات سائنس کی زبان میں کرتے ہیں تو اب چونکہ ہم مسلمانوں میں بات کر رہے ہیں سوال پوچھنے والے بھی مسلمان ہیں اس لئے قرآن کا حوالہ ان کے لئے بھی معتبر ہے ہمارے لئے بھی معتبر ہے کہ آدم کی تخلیق بحثیت انسان کے ہوئی ہے اور سورہ تین میں انسان کو ایک احسن تخلیق کہا گیا ہے تو اگر یہ ایولیشن پیدا بنا ہوتا ہے انسان تو پھر رب تعالی انسان کی تخلیق کو احسن تخلیق نہ کہتا کبھی قرآن میں جناب حضرت آدم علیہ السلام انسان ہی کی صورت میں پیدا کیے گئے بنا گئے تھے اور ان کی شکل و صورت یہی تھی جو آج ہماری ہے اس میں صرف اگر فرق آیا ہے تو انوارمنٹ اور فوڈ ایٹنگ حیبٹس اور فوڈ ان تین چیزوں نے فرق ڈالا ہے کہ قد کاٹ کا فرق پڑا ہے جسامت کا فرق پڑا ہے لیکن وہ فرق جو ہے وہ آج بھی قائم و دائم ہے ہم دنیا کے مختلف جو جیولوجیکل ڈوین ہے اس کی جیوگرافیکل ڈوین جو ہے اس کو دیکھیں تو مختلف خطوں کے لوگ جسامت میں ایک دوسرے سے تھوڑا فرق رکھتے ہیں امریکہ میں چلے آئیے تو جینورلی لوگ لمبے قد کے ملیں گے اونچے لمبے چوڑے ہوں گے یورپ میں آ جائیے تو وہ ہماری نسبت بہتر قد کاٹ رکھنے والے لوگ ہیں آپ میڈلیسٹ کی طرف چلے فاریسٹ کی طرف چلے جائیے تو وہاں ہم سے چھوٹے قد کے لوگ ملیں گے رنگت میں فرق آ جائے گا وہ ایٹنگ ہیبیٹس اور انمارمنٹ اور کلیمیٹ کا فرق ہے وہ تو اس کے علاوہ اور کوئی فرق نہیں ہے جب سے جناب فرق آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اس وقت سے لے کے اب تک شکل یہی رہی ہے ہماری تو ڈارمنٹ کی تیوری کے مطابق کبھی ہماری دم نہیں تھی جو وقت کے ساتھ ختم ہوتی چلی گئی تو انشاءاللہ ہوتا اللہ نیکس سنڈے آپ سے ملقات ہوتی برشرت زندگی تو السلام علیکم ملقات ہوتی